موسیقی شوال کا چاند نظر نہیں آیا پاکستان میں عید الفطر ہفتے کو ہوگی مرکزی رویت حلال کمیٹی کی چیئرمن مفتی منیبو رحمان نے اعلان کر دیا کہتے ہیں مرک بھر سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی آج تیس رمضان مبارک کو جماعت الگدہ ہوگا سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آگیا آج سعودی عرب میں عید ہوگی جنوبی کوریا، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، جاپان، انڈونیشیا، ملاشیا اور ترکی میں بھی چاند نظر آنے کی شہادت موصول مسلمان عید الفطر منائیں گے بھارت میں عید کا چاند نظر نہیں آیا آج روزہ ہوگا عید پر خواتین رنگا رنگ چوڑیاں نہ پہنے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری بازاروں میں چوڑیوں کی دکانوں اور سٹالز پر خواتین کا بے پناہ رش کسی نے ویچنگ چوڑیاں خریدی تو کسی کی ملٹی کلر چوڑیوں میں دلچسپی رنگا رنگ، تلے، موتی اور نگینوں سے جڑے خصوں کے بچے بڑے سبھی دیوانے عید کی تیاریاں اروج پر لڑکیاں تو لڑکیاں نوجوانوں کی بھی تیاریاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی لاہوریوں نے بیوٹی سیلونز کا رخ کر لیا جہاں کوئی فیشل کرواتا رہا تو کوئی ہیر کٹ دوسروں سے منفرد نظر آنے کے لیے کئی داڑی کے ڈیزائنز بھی بنواتے رہے پشاوریوں کی عید چپل کے بغیر دھوری کوئی خاص موقع ہو یا کوئی تہبار پشاوری چپل نہ ہو تو ساری تیاری بیکار ملچستان کی روایتی نوروزی چپل کا بھی کوئی سانی ہی نہیں چپل خریدنے والے شہریوں کے انداز بھی نرالے پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی کا سلسلہ چواری مسافروں کی میٹھی عید کی خوشی ٹرانسپورٹرز کے منمانے قرائیوں نے پھیکی کر دی بس ٹرین پہنچنے والوں کے چہرے قرائے سن کر مجھا گئے شہری کہتے ہیں گاڑیوں کی کمی کا بہانہ بنا کر منمانے قرائے لیے جا رہے ہیں امران خان کے قریبی دوست دلفی بخاری کا الزم اپ پر رد عمل آ گیا کہتے ہیں میرا نام ای سی ال میں نہیں بلیک لسٹ میں تھا ائرپورٹ پہنچنے پر اس کا علم ہوا امران خان نے مجھے باہر بجوانے کے لیے کسی کو فان نہیں کیا ملک سے باہر جانے کے لیے باقاعدہ درخواست دی ہائی کورٹ نے میری رٹ منظور کر لی میرا موازنہ حسن اور حسین نباز سے نہ کیا جائے لندن میں کلسوم نباز کی طبیعت پکڑ گئی وینچ لیٹر پر منتقل نباز شریف مریم صفدر اور شریف فیملی کی دیگر ارکان بھی اورلیس چیٹ پلینک میں موجود مریم نباز جو اچھ میں کہتی ہیں کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں مریم نباز کی والدہ کی سہتیابی کے لیے خصوصی دعا کی اپیل پرویس مشرف دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے عدالت نے پرویس مشرف کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کا عبوری حکم واپس لے لیا سابق صدر نے پیش ہونے کے لیے موحلت مانگ لی پرویس مشرف کے وقیل کہتے ہیں عدالت پاکستان آنے کی موحلت دے عدالت نے نیمارکس دیئے جب آپ کہیں گے تب کس لگا دیں گے ہائبرٹ جنگ کے ذریعے قومی سوچ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کہتے ہیں ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے کھوشا ہے صفحہ سالار کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ کورس مکمل کرنے والے شرکہ کو مبارک بات دی الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ عام انتخابات فوج کی نگرانی میں کرائے جائیں گے پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر پوچ تائینات ہوگی احساس پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کے اضافے انتظامات کیے جائیں گے ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصد ہوں گے عام انتخابات دوہسار اٹھارہ الیکشن کمیشن نے سیاسی جباتوں کے لیے زابط اخلاق جاری کر دیا کارکنان اور ووٹرز کو تحفہ دینے پر پابندی ہوائی فارنگ کریکر کے استعبال ببلو ہوگا انتخابی مہم کے دوران سرکاری پرتکول اور وسائل بھی استعبال نہیں کیا جا سکیں گے نہور میں تہرے قتل کا اندوناک واقعہ گلبرک میں میاں بیوی اور بچے کا پر اسرار قتل تینوں کی لاش برامت پولیس کا کہنا ہے تینوں کو نشاور چیز کھلا کر قتل کیا گیا ڈالفن فورس کا ایک اور کارنامہ سبزازار میں مبجینا پولیس مقابلے کے دوران اہلکاروں نے فائر کھول دیا گولیاں ڈاکو کو بجائے باپ اور دو بچوں کو جا لگی سینٹس سالہ عابد آٹھ سالہ فضا اور چھ سالہ آیان جناس پتال میں زیر علاج اٹک کے نواہی گاؤں جتیال میں قتل کی لرزہ خیر زواددار نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کو قتل کر دیا قتل کی اجانوں والوں میں وسیم کی دو بیویاں اور تین بچے بھی شامل گولیوں کا نشانہ بننے والی فیملی کراچی سے اٹک آ کر آباد ہوئی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر عالمی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا بھارتی فوج نے زلہ باندھپورا میں مزید دو نہتے کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا دو ہزار سولہ سے رما برس تک ایک سو پینتالیس کشمیری شہید جبکہ سینکنوں زخمی کیے جا چکے بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی فورسز کے شکست کا اعتراف کر لیا کہتے ہیں جتنے لوگ مارتے ہیں اتنے زیادہ تحریک ازادی بے شابل ہو جاتے ہیں کشمیری نوجوان پر قابو نہیں پھا سکتے مقبوضہ کشمیر میں امکرے مذاکرات بہت ضروری ہیں